بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کو پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہوگے لیکن آپ کو آئیگن ویلیوز اور آئیگر ویکٹرز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میٹریسز اصل میں کام کیا کرتے ہیں میٹریسز کو ہم لینئر ٹرانسفارمرز تو کہتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو لینئر ٹرانسفارمر کہتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بات سلائیڈوں میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا وہ آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ویکٹرز یوں کیوں ہو گیا یوں کیوں ہو گیا جب تک یہ لائف پرفارم نہ کیا جائے تو میرا خیال میں یہ اس طریقے پہ سب سے اچھا سمجھ آ سکتا ہے کہ لینئر ٹرانسفارمرز کیا ہوتی ہے میٹریسز کام کیا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلیں میں اب آپ کو سٹارٹ کرواتا ہوں اچھا اب آپ اس ویکٹر کو دیکھیں نا یہ ایک ویکٹر ہے اسے موف کر رہا ہے اس سائٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کی سکرین پہ رائٹ سائٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فوکس اپنا لیف سائٹ آف سکرین پہ رکھیں یہ ایک ویکٹر ہے اس کا آپ سائز دیکھیں کیا ہے مائنس ون بائی ون چلیں میں اس کو اس سائٹ پہ کر لیتا ہوں اب آپ بتائیں کہ یہ ایکس ایکس سے یہاں سے لے کے یہاں تک جو جا رہا ہے یہ ون اس نے کور کی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک جا رہا ہے تو یہ اس نے بھی یہاں تک ون کور کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو اس لئے یہاں پر ون کومہ ون آ گئی ہے ٹھیک ہے میں ذرا سکرین کو اگر مینگنیفائی کرلوں تو شاید وہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اچھ ٹھیک ہو گئے اب یہاں پہ آپ لوگوں کی ویزیبلٹی بہتر ہوگی دیکھ رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے ون کومہ ون اب میٹریسز کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو میٹریسز میں ایک سیمپل سی بات پتا ہوگی کہ میٹریسز میں ہم پڑتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہوتا ہے آئیڈنٹیٹی میٹرکس کیا ہوتا ہے ون ون زیرو زیرو یہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہوگی اگر کوئی بائیو کے بیک گراؤنڈ کا بند ہے تو اٹنشن آلے میں اس کو بہت ایز لکھانے آلوں ایڈنٹیٹی میٹرکس کے خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جس بھی میٹرکس سے ملٹیپلائے کریں اس کا ریزلٹ سیم آتا ہے جیسے آپ کسی بھی نمبر کو فائزامپل ٹین نمبر ہے اس کو ون سے ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے ٹین ہی آتا ہے یعنی ون کو جس بھی نمبر سے ملٹیپلائے کرو ریزلٹ سیم آتا ہے اسی طرح میٹرکس کی دنیا کا یہ جو ہے نا آئیڈنٹیٹی میٹرکس یہ ون ہے اس کو اب جس بھی میٹرکس سے ملٹیپلائے کریں ہاں میٹرکس کے رولز پہلے سیٹسپائے ہونے چاہیے کہ نمبر آف رولز اور نمبر آف کالنز والا جو رول ہے وہ سیٹسپائے ہونا چاہیے لیکن وہ سیٹسپائے ہونا چاہیے وہ اگر سیٹسپائے ہوگا تو پھر ہی ملٹیپلیکیشن ہوگی نا تو بس آپ سمجھے کہ یہ میٹرکس کی دنیا کا ون ہے مطلب آپ اس میٹرکس کو جس بھی نمبر سے یا جس بھی میٹرکس سے یا جس بھی ویکٹر سے آپ اس کو ملٹیپلائے کر ریزلٹ سیم آئے گا ابھی میں آپ کو یہ پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں یہ میرے پاس ایک ویکٹر ہے ون وی ون اب یہاں پہ ایک میٹرکس گیون ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر یہ یہ میٹرکس ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ اس میٹرکس سے ملٹیپلائے نہ ہو یہ ہو آئیڈنٹیٹی میٹرکس سے ملٹیپلائے تو میں یہاں پہ ون کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو زیرو کر دیتا ہوں اچھا اب دیکھیں ہوا کیا ہے واپس اب ہم نے اس کو کس سے ملٹیپلائے کیا گیا ہے ایک آئیڈنٹیٹی میٹرکس سے یہ کیا انسا متریکس ہے ایک identity matrix ہے کہ نہیں کمنٹ میں لیخوائیں یہ ایک identity matrix ہے اب آپ جاتے ہیں جت ہے یہ اس ویکٹر میں اور اس ویکٹر میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے یہ میں angeeورٹیشن ON کر لیتا ہوں یہ 0 سے 1 جا رہا ہے یہ بھی 0 سے 1 جا رہا ہے یہ بھی 0 سے 1 جا رہا ہے یہ بھی 0 سے 1 جا رہا ہے بلکل سیم جا رہے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ اس کا تھوڑا سائز بڑا آ رہا ہے وہ مینگنیفائی زیادہ ہوئے انہوں نے اس کو لیفٹ سائیڈ والے کو مینگنیفائی کم رکھا ہوئے تو اب آپ دیکھیں ذرا یہاں پر یہ کیوں دونوں بلکل سیم ہو گئے the reason is کہ یہ ویکٹر ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس میٹرکس کے ساتھ یعنی یہاں پر پرفارم ہو رہا ہے a ملٹیپلائے بائی this x this x یہاں پر یہ تو ہمارے پاس بلکل سیم آگئے i hope so آپ لوگوں کو یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے ابھی ہم eigen values ویکٹرز کا ذکر نہیں کرے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ matrices کو ہم linear transformers کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں کسی ویکٹرز کے ساتھ تو اس کا اس پہ اثر آتا ہے اب یہ تو چونکہ identity matrix ہے اس لئے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں آ رہا اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا ایک technique سے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ identity matrix نہیں لاتا میں کہتا ہوں نہیں بھائی میرا کسی اور matrix پہ دے لیا تو میں حسنا کرتا ہوں اس کو یہاں پہ two کر دیتا ہوں اچھا یہ تھا میرا original matrix ہوئی یہاں پہ کوئی change نہیں ہوگی change output ہوئے کیونکہ ہمارے پاس میں نے آپ کو equation کیا بتائی ہے میں نے بتائی ہے آپ کو a ملٹیپلائے بائے x ٹھیک ہے یہ ہماری equation ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اب آپ اس پہ focus کریں کہ میں نے اس one by one matrix کو کس سے multiply کیا میں نے اس کو two zero zero one میں نے اس کو جب یہاں پہ two سے multiply کیا تو آپ یہاں پہ result چیک کریں کہ فرق کیا ہے پہلے یہ کتنا آگے جا رہا تھا one point اب یہ کتنے point آگے جا رہا ہے two point کیوں کیونکہ میں نے یہاں پہ two introduce کروا دیئے ٹھیک ہوگی ہے میں نے کس جگہ پہ two introduce کر آئے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہوگی ہے a one one پہ میں نے two introduce کروا دیئے تو ہمارے پاس x axis پہ یہ بڑھ جاتے ہیں اب میں نے آپ کو covariance matrix پڑھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو covariance matrix جس وقت میں آپ کو پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کہی تھی کہ یہ جو matrix ہوتا ہے اس میں یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ والا یہ بہت موٹا آگیا ہے یہاں پر جو یہ والا حصہ ہوتا ہے یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ کے x کی variance کتنی ہے تو دیکھیں آپ کے x axis والے site پہ اس کی اتنی variance بڑھئی ہے جبکہ y axis والا پہلے بھی one تھا اور ابھی بھی one نہیں ہے اب میں اس طرح کام کرتا ہوں جو y axis کی variance ہے اس کو بھی change کرتا ہوں یہاں پہ میں جاؤں گا ایسے کر کے اور یہاں پہ میں اس کو بھی two کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ اب آپ ذرا فرق چیک کریں میں واپس اس کو یہ آپ فرق چیک کریں کیا فرق ہے output کو ذرا آپ focus کریں output پہ جائیں ذرا screen پہ غور کریں دیکھیں پہلے ہی یہاں تک میں نے line لگائی تھی اب یہ نئی line کہاں تک چلی گئی ہے ایک منٹ اب یہ نئی line یہاں تک چلی گئی ہے two تک کیوں؟ کیونکہ میں نے اب اس کو two سے بھی multiply کر دی سمجھ جائیے یعنی کی کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ original vector تھا اور یہ جب میں نے اس کو ایک matrix سے multiply کی ہے یعنی اس x کو اس matrix سے multiply کی ہے تو ہمارے پاس یہ output آگئی ہے ٹھیک ہے اس لئے matrix کو linear transformer کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے vector کو transform کر دیا نا دیکھیں اس کی اس کے جو magnitude یہاں پہ change کر دیا اب میں آپ کو اور بھی کچھ cases یہاں پر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ تھوڑا سا یہاں پر focus کریں میں یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں three کر دیتا ہوں اب آپ کو یہ سمجھ جا رہی ہوگی دیکھیں میں نے جب three کیا ہے تو یہ zero سے three تک جا رہا ہے یہ original یعنی اب آپ کو i have hope تو آپ لوگوں کو سمجھ جا گئے اب آپ کو اگر کچھ اور یاد ہو جس وقت میں covariance matrix بڑھا رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے three three کیے اور یہ three ادھر آگئے اور یہ three ادھر آگئے ٹھیک ہے اب آپ کو اگر یاد ہو کہ جس وقت میں آپ لوگوں کو covariance matrix بتا رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ جو diagonal کے علاوہ جو elements ہوتے ہیں یہ والے اور یہ والے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو یہ مجھے comment section میں بلکہ telegram میں وائس message کریں کہ یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں یہ آپ کو basically یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا data ایک کے بڑھنے سے دوسرا کتنا بڑھا ہے تو میں چلیں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر اس کو one کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو one کر دیئے یہاں پر دیکھیں کیا فرق آیا ہے یہ ایسے مڑ گئے یہ کیوں ایسے مڑ گئے اس بات کا کیا مطلب ہے یہاں پر اب آپ تھوڑا سا focus آپ کا زیادہ اچھا ہے یہ بجے دیکھیں یہاں پہ پہ کتنا فرق آ رہا ہے میں نے کہے three اور one تو اب دیکھیں three اور one آسان میں زیادہ اس کو complex نہیں کرنا چاہتا three میں جب آپ one add کرے تو آپ کا کتنا زیادہ ہو جاتا ہے four ہو جاتا ہے تو یہ four تک بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ کچھ اور value لے کر آتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پر آپ ادھر اس کو minus one کر دیں یہ کہاں تک یہ یہ یہاں تک یہ two تک یہ کیوں کیوں ایسا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو change کروا دی ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو change کروا دی three comma minus one یعنی اب یہ مطلب یعنی کہ آپ سمجھیں کہ basically linear transformation کیا کرتا ہے آپ کے coordinate system کو change کرتا ہے یہ آپ کا coordinate کے x ہیں یہ بدار ہے کہ ایک کے بڑھنے سے دوسرا کتنا بڑھ ہے بس فیلال یہ سمجھے کہ اتنا اپنے ذہن میں بس میرے اس بات کا سارا مقصد یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم کسی ویکٹر کو کسی matrix سے multiply کرتے ہیں تو اس کے coordinate system پہ اس طرح فرق پڑتا ہے ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر آپ تھوڑا سا فوکس کریں میں نے لکھا ہے کہ one of two کے درمیان minus one ہو یعنی کہ اگر آپ اس کو one مان لیں اس کو two مان لیں اب یہ تو three اتنا ہی بڑھ یعنی x والا y سے ایک کم ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ two تک جا رہے بس اتنا اپنے ذہن میں سمجھ کہ matrix کیا کرتا آپ coordinate system میں changes لے کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو linear transformation کہتا ہے بس میرا اس سارے tool لانے کا مقصد یہ ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے اب آپ لوگوں نے یہ سمجھ نا ہے کہ eigen vectors کیا ہے اور eigen values کیا ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ دیں اب میں واپس جاؤں گا اور یہاں پہ changes کرتا ہوں یہ دیکھیں مجھے آپ بتائیں کہ پہلے میرے پاس یہاں پہ value کیا 1 1 اور یہاں پہ value کیا ہے 3 3 ٹھیک ہوگیا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں فرق کیا آیا ہے اس کا magnitude پہلے 1 تھا اس کا magnitude کیا ہوگیا ہے 3 ہوگیا ہے اس کے magnitude میں change آگیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا اس کی direction میں change آئی یہ آپ بتائیں اس کی direction میں change آئی ہے یا نہیں آئی مجھے telegram پہ voice message کریں یہ پہلے بھی آپ سمجھے ایک قسم کا 45 پہ تھا اور اب بھی 45 پہ سمجھ آگئی ہے direction میں کوئی change نہیں آئی direction وہ ہی ہے اگر angle خیر angle کو منصف ایسی سمجھانے کے لئے ہی ہے direction اس کی same ہے یوں ہی اس کی direction ٹھیک ہوگی تو ایسا vector جس کو جب ہم کسی matrix سے multiply کریں تو اس کی بھلے magnitude change ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی اگر direction change نہ ہو ایسے vector کو کہتے ہیں eigen vector یہ ایک eigen vector ہے کیوں کیونکہ اس کی magnitude change ہوگی یا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی direction نہیں بدلی یعنی کہ جب آپ کسی vector کو کسی matrix سے multiply کریں اور اس کی direction نہ بدلے وہ vector کہلاتا ہے eigen vector اب آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ eigen vector کی ایک دو examples اور دین یہ easy میں یہا پہ لکھتا ہوں two comma two ٹھیک ہوگی اب آپ مجھے بتائیں اس کی direction magnitude change ہوگی یا کوئی مسئلہ نہیں direction same ہے same ہے it means کہ یہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک eigen vector ہے اب ہم نے دیکھنا کہ کون سا vector eigen vector نہیں ہے تب آپ کو اور بھی clear ہو جائے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں minus three کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں minus five چلیں اب آپ چیک کریں یہ چلیں minus five بہت بڑا اور ہے میں minus one کر دیتا ہوں اب آپ چیک کریں اس کا magnitude تو change ہوگی ہے مطلب پہلے one one تھا اب ہوگی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کی جو direction ہے وہ بدل گئی ہے تو یہ vector eigen vector نہیں ہے سمجھ آگن vector وہ vector ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس magnitude change ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے پاس direction change نہ ہو اب یہ this vector is not an eigen vector ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی ہوگی آئی hope سو آپ لوگوں کو eigen vectors کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ eigen value کیا ہوتی ہے اب میں واپس آپ کو simple example لے کے جاتا ہوں میں کہتا ہوں 3 comma 3 0 by 0 یہ بڑی simple example دیکھیں اس میں اس کا magnitude تو change ہو رہا ہے لیکن اس کی direction change نہیں ہو رہی تو یہ ہمارے پاس کون سا vector ہو گیا eigen vector اب eigen value کس بلا کا نام ہے eigen value eigen value پہ آپ focus کریں یہ تو ہمارے پاس تھا eigen vector اب eigen value کیا پہلے یہ کیا تھا 1 comma 1 تھا اب یہ کیا ہو گیا 3 comma 3 بس آپ سمجھیں آپ کی eigen اب میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں 4 comma 4 یہاں پر آپ چیک کریں for this vector your eigen value is not 3 but 4 تو یہ concept ہے eigen values کا اور eigen vector کا i hope so آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے تب تک کیلئے اللہ حافظ